جائے شریر رام آپ سبھی کو تو آج آپ سے میں آپ کو کوشن پوچھتا ہوں سب سے پہلے کوشن یہ ہے کہ سردار دھام جو بھون ہے وہ کس راجے میں بنایا گیا ہے اس کا انصر آپ کو جائے وہ اسی ویڈیو میں لاسٹ میں ملے گا اسی ویڈیو کے بیچے میں ملے گا آپ کمنٹ سیکشن میں اس کا انصر لیکھئے کہ سردار دھام بھون جائے وہ کس راجے میں بنایا گیا ہے ٹھیک ہے تو یہ جتنے بھی کوشن ہونے والے ہیں آج جی کے اور سائنس کے یہاں پہ کوشن دیکھنے کو ملیں گے ایک ایک کر کے جو ہے وہ اچھے سولو کیجے گا ہر ایک اگزام میں آپ کو کوشن آنے والے ہیں یہ جی کے ٹرک چینل کو جائے وہ شبہم جی کے ٹرک چینل کو جائے آپ جائے وہ سبسکرائب کیجئے لائک کیجئے ویڈیو کو فوریسٹ گار کی چودوی ویڈیو ہماری اس سے پہلے کہ اگر آپ نے ویڈیوز نہیں دیکھئے تو آپ اوپر آئی بٹن میں دیکھے گ آپ کو یہاں پر مل جائے گی آئی بٹن میں یہاں پہ آپ کو بارلو جی کی پلیلیس بھی مل جائے گی آپ کو جی کے کی پلیلیس بھی مل جائے گی جو آپ کو ویڈیوز اگزام سمجھے وہ کوشن آنے والے ہیں تو ان کے جی ہے وہ جو ایمپورٹنٹ کوشن آپ کو یہاں سے مل جائیں گے دیکھنے کو تو آئیے چلتے آگے چلتے ہیں جی کے ٹرک ایپ کو ڈاؤنلوڈ کیجئے لنک اس کا ڈسکرپشن باکس میں یہاں پہ آپ کو انڈیا جی کے 18 پلس پی سپکار لنک اس کا کیسے نوٹس بھی اپ کو اسی میں ملیں گے تو آپ کو جائے وہ سٹور سیکشن سے جائے وہ ڈاؤن لوڈ کر لیجئے ڈسکرپشن چلتے ہیں ان سا بھی ڈسکرپشن باکس lyrics وارا کر لیکن یہاں کو lancon inương100% اس کو دیکھنے cetera ھیک ہے ठیک ہے تیلیگرام چینل آپ کو دے رہا ہوں میں ڈسکرپشن باکس میں ہے تو تیلیگرام کو آپ جوان کیجئے قوز کمپیٹیشن میرے دورہ وہاں پہ کنڈکٹ کروایا جاتا ہے جو ڈیلی نیوز ہوتی ہے وہ میں آپ کو جائے وہ امپورٹن نیوز یہاں پہ شیئر کر دیتا ہوں تو آپ اس کو بھی جائے وہ جائے وہ جائن کر لیجے آپ کو کافی اگزامس میں جائے وہ مدد رہے گی یہاں سے ٹھیک ہے جو بھی آپ کوشن پر ہوگا وہ میں آپ کو یہاں پہ شیئر کر دوں گا تو آپ اس کو بھی جائے جائن کر لیجے اور ایک اور چیز بتا دوں آپ کو میں کہ اگر آپ کو فوریسٹ گارڈ کی بکس لینی ہے بکس لینی ہے تو لنک ان کا ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہوا ہے میں نے جی کے کے لیے بھی اور آپ کا بائیلوجی کے لیے بھی تو لنک اس کا جائے وہ ڈسکرپشن باکس میں ڈالا ہوا ہے یا جنرل سائنس کے لیے بھی میں آپ کو ڈال دوں گا تو میں آپ کو یہ دے دوں گا ٹھیک ہے آپ جائے وہاں سے جائے وہ پرچیز کر سکتے ہیں اب چلتے آگے فرسٹ کوشن ہے لکھناؤ is in the bank of which of the falling river لکھناؤ جو ہے وہ اتر پردیش میں ہے اور لکھناؤ کس ندی کے کنارے پر بتا ہوا ہے تو لکھناؤ آپ کو یاد رکھنا ہے کہ وہ گومتی ندی کے کنارے پر بتا ہوا ہے ٹھیک ہے گومتی ندی کے کنارے پر تو ڈی آپشن اس کا رائٹ انسر ہے اب دیکھئے جو احمد آباد ہے وہ آپ کا سابرمتی ندی کے کنارے بسا ہوا ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے ڈلی اور آگرہ آپ کا یمنا ندی کے کنارے بسا ہوا ہے اور ہیماچل کا جو شہر ہے پونٹا سائب وہ بھی آپ کا یمنا ندی کے کنارے بسا ہوا ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے آپ دیکھو جو ہری دوار ہے وہ آپ کا گنگا ندی کے کنارے پر ہے ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور جو آپ کا الہاباد ہے یہ سنگم کے کنارے ہے سنگم یعنی کہ گنگا جمنا سرسطی کے کنارے پر ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ ڈی آپشنیس کا رائٹ انسر ہے آپ دیکھو گنگا اور یمنا جو ہے وہ آپ کی کہاں سے نکلتی ہے یہ آپ کی اتراخن میں جو ہے وہ اوریجنیٹ ہوتی ہے یمنا کی جو ہے وہ سہیک ندی ہے سوری جو گنگا ہے وہ جو یمنا ہے وہ گنگا کی سہیک ندی ہے اور ستلوش دیکھیں یہ ہمچل پردیش میں پرویش کرتی ہے شپ کی لاسے اور یہ اوریجنیٹ ہوتی آپ کی طبت میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے مانسرو ورجیل کے پاس تو یہاں پہ ڈی آپشن اس کا رائٹ انسر ہے نیکسٹ ویڈیو دیتا ہے which of the following river is not flowing in ہمچل پردیش ان میں سے کونسی جو ہے وہ چارمیسی ریور ہے جو ہمچل پردیش میں نہیں بہتی ہے تو ہمچل پردیش میں کچھ بہنے والی ندی یمونہ چناب راوی بیاس اور ستروچ ٹھیک ہے پاروٹی ندی گری باٹا ندی ٹھیک ہے آندھر ندی ٹھیک ہے یہ آپ کو یاد رکھنی ہے اور بھی کافی ساری ندیاں ہیں تو یہاں پہ دیکھو آپ کی جو جھیلم ندی ہے وہ آپ کی ہمچل پردیش میں نہیں بہتی ہے آپ کی جمہو کشمیر میں بہتی ہے ٹھیک ہے تو یہ آپ کی ہمچل پردیش کی جیوٹی ندیاں ہیں چناب آپ کی جیوٹ لہوز پیتی کے تانڈی سے نکلتی ہے پاروٹی جو ہے آپ کی کلو سے نکلتی ہے اور راوی جو ہے آپ کی بڑا بھنگال کانگڑا سے نکلتی ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہاں پہ اے آپشن اس کا رائٹ انسر ہے نیکس جیوٹ 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 اتپادن جیو سروادک اتپادن کرنے والا جیو وہ کون سا دیش ہے تو یاد رکھنا ہے جوٹ جو ہے آپ کا اتپادن کرتا ہے سروادک سیکنڈ نمبر پہ چائنہ ہے ٹھیک ہے اور جہاں تک آئیڈیا ہے بنگلہ دیش بھی جائے وہ کافی حد تک جوٹ جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے اب انڈیا جو ہے وہ آپ کا ویسٹ بینگال میں آپ کا جوٹ جو ہے وہ پروڈیوز کرتا ہے سب سے زیادہ اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے تو انڈیا جو ہے وہ میزر پروڈیوز رہتا ہے آپ کا جوٹ کا اے آپشن اس کا رائٹنس رہے اب افغانستان دیکھئے یہ ڈرائے اور فریش فروٹس کے لیے جو ڈرائے فروٹس ہوتا ہے ان کے لیے جو پرسید ہے ٹھیک ہے اتنا یاد رکھنا ہے ایران جو ہے وہ آپ کا سیفرون کے لیے فیمس ہے کس چیز کے لیے یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے اب برازل دیکھئے برازل آپ کا جو ہے وہ کافی کے لیے فیمس ہے کافی کے لیے فیمس ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے تو انڈیا جو ہے وہ جوٹ کے لیے فیمس ہے اور پشچم بنگال میں سب سے جوٹ ہوتا ہے سیفرون انڈیا میں کہاں پر ہوتا ہے سیفرون یعنی کی کیسر جو ہے وہ انڈیا میں کہاں ہوتا ہے آپ کا جے انڈ کے جمہو کشمیر میں ہوتا ہے جو گراؤنڈ نٹ ہے مونگ فلی وہ کا ہوتی ہے آپ کی گجرات میں ہوتی ہے سب سے زیادہ اور یہ بھی آدھ رکھنا ہے کہ کورٹن بھی جو ہے وہ آپ کا گجرات میں سب سے زیادہ ہوتا ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے انڈیا میں تو یہاں پہ اے آپشنیز کا رائٹ انسر ہے نیکٹ جو لے دیں تو سردار دھام بھون کہاں پر ہے میں نے ابھی آپ سے پوچھا تو سردار دھام بھون ابھی حال ہی میں جو ہے وہ inaugurate کیا گیا تھا تو وہ گجرات میں ہے گجرات میں ہے اور گجرات کے بھی کہاں پر احمد آباد میں ہے گجرات کی capital کیا ہے گاندھی نگر ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے اور لوتھل بھی کہاں پر آپ کا گجرات میں ہے اور یہ لوتھل جو ہے آپ کی ہڑپن سائٹ ہے یہاں پر جہاں آپ کی ڈوکیار ملی تھی بندرگاہ ملی تھی ڈوکیار بندرگاہ یہ آپ کو یاد رکھنا ہے آپ دیکھو فتح پور سکری ہے آپ کا یوتر پردیش میں اور یہاں پر آپ کا بلندر واجہ ہے یہ آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پر دیکھو سردار دھام بھون کہاں پر ہے گجرات کے احمد آباد میں اے option اس کا رائٹنس رہے آپ دیکھو کے وڑیا گجرات میں کیا ہے کے وڑیا گجرات میں کیا ہے آپ کا آپ کو یاد رکھنا ہے کہ سردار واللہ بھائی پٹیل جی کی وہاں پر پرتیمہ ہے ٹھیک ہے پرتیمہ ہے جس کو ہم کیا بولتے statue of unity statue of unity بولتے وہ آپ کے گجرات کے کے وڑیا گاؤں میں ہے اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے تو اے option اس کا رائٹنس رہے next پر دیں in which state and union territory of india شالیمار گارڈن instituted ان میں سے کس state میں اور union territory میں شالیمار گارڈن ہے شالیمار گارڈن ہے آپ کا جمہو کشمیر میں ٹھیک ہے اے option اس کا رائٹنس رہے ڈیلی کے جو سی ایم ہے وہ آپ کے اروند کیجریوال جی ہیں ٹھیک ہے اور اتنا یاد رکھنا ہے آپ کو کہ ڈیلی میں آپ کا جو ہے وہ ہمارا انڈیا کا capital ہے ڈیلی میں اور جو راشترپتی بھون ہے وہ کہاں پر ہے آپ کا رائی سینا ہیلز میں ڈیلی کے رائی سینا ہیلز میں ہے ٹھیک ہے یاد رکھنا تو رائی سینا ہیلز is famous وہ راشترپتی بھون ہے اتنا یاد رکھنا ہے لکشت ویپ آپ کی union territory ہے اور یہاں پر آپ کو جو مینو کوئی آئی لینڈ دیکھنے کو ملے گا کیا دیکھنے کو ملے گا مینو کوئی آئی لینڈ انڈبان نیکو بار آپ کا یہاں پر یہاں پر آپ کو یہاں پر آپ کو 10 ڈگری چینل دیکھنے کو ملے گا اور سیڈل پی کیا آپ کو یہاں پر دیکھنے کو ملے گی سیڈل پی کیسے دن آپ کا انڈبان نیکو بار آئی لینڈ یہاں پر ای اوپشن شالی مار گرنے کا پر ہے جم مکشمیر میں اب چھٹا کوشن دیکھئے یہاں پر پوچھا گیا ہے کہ in which of the following plant roots leaves flowers fruits and seeds are well developed fully developed یہاں پر کونسا plant کا ایسا group ہے جہاں پر leaves جو ہے آپ کو fully developed دیکھنے کو ملیں گی fruits آپ کو fully developed دیکھنے کو ملیں گے seeds آپ کو جو ہے وہ fully developed دیکھنے کو ملے گی flowers آپ کو جو ہے وہ fully developed دیکھنے کو ملیں گا اور roots جو ہے آپ کو fully developed دیکھنے کو ملتے ہیں تو دیکھو یہاں پر angios pumps میں جو ہے آپ کو یہ سب جو ہے وہ fully developed دیکھنے کو ملے گا دیکھو fruit کہاں سے originate ہوتا ہے آپ کا ovary سے ovary ripened ovary جو تھی وہ fruit ہوتی ہے اور جو seed ہوتا ہے وہ آپ کا ovule ہوتا ہے ٹھیک ٹھیک ہے کوشن یہ بھی آ سکتا ہے کہ ripened ovary کیا آپ کی وہ fruit ہے اور سیڈ کیا آپ کا اویول ہے ٹھیک ہے بی اوپشن اس کا رائٹ انسر ہے دیکھو جیمنو سپم میں آپ کو اونلی سیڈ دیکھنے کو ملتے ہیں وہاں پر فلاور فروٹ وغیرہ دیکھنے کو نہیں ملتا آپ کو ٹھیک ہے اور ٹیرڈو فائٹس میں آپ کو کچھ بھی دیکھنے کو نہیں ملتا یہ آپ کا تھیلویڈ بوڑی ہوتی ہے یہ آپ کو یاد رہنا ہے تو بی اوپشن اس کا رائٹ انسر ہے what is the category of garlic آپ سے یہاں پہ پوچھا گیا ہے کہ garlic کی category کیا ہے تو سیمپل یاد رکھنا ہے کہ جو garlic کی category ہے اور onion کی category ہے وہ سیم ہی رہتی ہے کیا category رہتی ہے ان کی لیلی ایسی جائے وہ category رہتی ہے اے اوپشن اس کا رائٹ انسر ہے اب گرامین ایسی جائے آپ category کس کی رہتی ہے وہ رہتی ہے آپ کی wheat کی میج کی ٹھیک ہے آپ کی bamboo کی اور sugar cane کی ٹھیک ہے رائز کی باجرہ کی اور oats کی تو یہ جو ہے آپ کی گرامین ایسی جائے وہ category میں آتا ہے سارے کے سارے اور جو garlic ہوتا ہے اور onion ہوتا ہے وہ لیلی ایسی میں آتا ہے اب crucifery میں دیکھیں آپ crucifery میں آپ کا جو ہے radish آتا ہے ternip آتا ہے اور mustard آتا ہے وہ آپ crucifery میں آتا ہے مالویسی میں دیکھیں مالویسی میں آتا ہے آپ کا جھوٹ کیا آتا ہے جھوٹ اور lady finger آتا ہے مالویسی میں یہ آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہ سارے کے سارے آپ نے نوٹ کر لینے اچھے سے تو category garlic کی کیا ہے لیلی ایسی ایسی ای اوپشن اس کا رائٹ انسر ہے نیکسٹ کونے دیکھیں which of the following fallen in roses family ان میں سے کون جائے وہ roses family میں آتا ہے تو دیکھو جو roses family میں آتے ہیں وہ ہوتے ہیں آپ کے almond دوسرا strawberry تیسرا apple یہ تینوں آپ کے روٹیسی family میں آتے ہیں اے اوپشن اس کا رائٹ انسر ہے آپ دیکھو lemon جا ہے وہ کس category میں آتا ہے وہ rotasi family میں آتا ہے rotasi category میں آتا ہے ٹھیک ہے اور orange بھی آپ کا rotasi category میں آتا ہے watermelon melon دیکھیں کس category میں آتا ہے watermelon آتا ہے کوکر بتیسی میں کوکر بتیسی میں family میں ٹھیک ہے melon بھی آپ کا اسی میں آتا ہے اور جو guard ہوتی آپ یہ ٹھیک ہے bitter god ہوتی آپ یہ ٹھیک ہے وہ بھی اس میں آتی ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ادھگنا ہے اب sun flower دیکھئے sun flower جو جو ماڈوفی کن پھوزیٹ میں آتا ہے جو میری گولڈ آتا ہے وہ بھی آپ کا کن پھوزیٹ میں آتا ہے اور lily بھی آپ کا کن پھوزیٹ میں آتا ہے اتنا آپ کو یاد رکھ cola اسے سارے چیزیں یہیں اب اگر پوچھا جائے آپ کو سولنسی family میں کون آتا ہے تو سولنسی family میں آپ کاUD تو آپ کا واتہ ہے آپ کا بریجمک جلسزیں لائیتا ہے پھر آپ کا چلی آجاتی ہے مرچ پھر آپ کا والی ڈنتم کچلی آجاتی ہے مرچ پلانٹی ہے یہ سولونیسی فیملی میں آتا ہے اور ایک اور لگایا تھا آپ کو لیگیومینیسی میں کون آتا ہے آپ کا ببول کا پیڑ آتا ہے وہاں پہ اشوک کا پیڑ آتا ہے وہاں پہ لاجبنتی کا پیڑ آتا ہے وہاں پہ اور کچھ پلس کروپ آتی ہے وہاں پہ اور ٹیمرینڈ کا پیڑ آتا ہے وہاں پہ لیگیومینیسی فیملی میں اتنا آپ کو جو ہے وہ یاد رکھنا تو یہاں پہ روزنیسی فیملی میں آلمانڈ آتا ہے اور سٹرابیری آتی ہے اور ایپل آتا ہے یہ آپ کو یاد رہنا ہے یہ option اس کا رائٹنس رہے نیکسٹ کوشن دیتے ہیں ہو ڈسکورڈ وائرس ان میں سے کس نے جو وائرس ڈسکورڈ کیا تھا تو سمپل دیکھو شیلڈن اور سکیون جو تھے انہوں نے سیل تھیوری دیتی کیا دیتی سیل تھیوری دیتی اتنا یاد رکھنا ہے جو جیفری تھا اس نے فنگر پرنٹنگ کی تھیوری دیتی فنگر پرنٹنگ کی جو ٹیکنیک دیتی روڈالف ورچو نے ایک ٹرم دیتی اومنیس سیلولا ایس سیلولا اور یہ جو ٹرم تھی اس کا مطلب تھا کہ جو نئی کوشکائیں ہیں وہ تب ہی بنتی ہے جب آپ کی پرانی کوشکائیں جو ہے وہ ختم جاتے یا پھر یہ سمجھو کہ نئی کوشکائیں اگر بنتی ہے تو پرانی کوشکائیں جو وہ ختم جاتی ہے ٹھیک ہے یہ ٹرم تھے تو جو ڈسکورڈ کیا تھا وائرس کو وہ کس نے جا تھا ایوان واسکین ہے یہ اپشن اس کا رائٹنسر ہے ڈیکٹ ہونے دیں which of the following is generally found in viruses ان میں سے وائرس میں کیا چیز دیکھی جاتی ہے تو وائرس میں آپ کو جو ہے وہ proteins and nucleic acid دیکھنے کو ملیں گے کیا دیکھنے کو ملیں گے proteins or nucleic acid ٹھیک ہے یہاں پہ ڈی option اس کا آپ کے water soluble vitamins ہوتے ہیں اتنا آپ کو یاد رکھنا ہے تو یہاں پہ ڈی option اس کا رائٹنسر ہے تو آج کے ویڈیو میں بس یہ دس کوشن تھے i hope آپ کو سمجھ آگئے ہوں کیونکہ میں نے آپ کو جائے وہ یہ اچھے سے کوشن جائے وہ ایک ایک option جائے وہ solve کروا دیا ہے سردار دھام بھون میں بتا رہا ہوں آپ کو کی کہاں پر ہے وہ آپ کا احمداباد گجرات میں ہے وہ اور اس کا جو ہے وہ انصری آپ کا رائٹ تھا ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو ہے وہ آج کا لیکچر ختم ہوئے تو ابھی کے لئے تو فیلال اتنا ہی کل پھر ملوں گا ایک نئے ویڈیو کے ساتھ تب تک اللہ جائے ہیں جائے بارہ تاب کا دین شب ہو جائے ہیں